اور چیک کریں جی اور پینٹ کو ریٹ کریں کہ آپ کو کام کیسا لگ رہا ہے اور یہ موائے جی ہم لوگ نے آپ کی جیپ کے لیے چیک کریں جس کے اندر آپ تو دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لیٹس ہم نے فٹ کر دی ہیں اس کا اپنا دروازہ تھا یہاں تھا اس کے پر جا کے بونٹ رکھواتے ہیں اور آپ لوگوں کو لک چیک کراتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کی کی ایٹھرٹی فائیب کی بھی اپڈیٹ دے دیں تو پوٹین کی مقدار چیک کریں گھڑی کے اوپر یہ یہ دیکھیں تو لے بوست چیک کریں جی آج آپ کے بھائی کی صبح ہی ہے آپ کی جیپ کے ساتھ اور چیک کریں جی اور پینٹ کو ریٹ کریں کہ آپ کو کام کیسا لگ رہا ہے اپنے بھائی کا یہ چیک کریں آتے جائیں اندر سے بھی سارا clicked آپ کے بھائی نے اس جسا سارا سارا کا سارا کربع دیا ها ہے اور پینٹ کے شیڈ کو جو آپ ریٹ کریں کیسا لگ رہا ہے یہ اس کے راؤن شیشہ جو آپ کے بھائی نے جن بائے کیے تھے یہ چیک کریں جی فل گرین اور بلیک کا کنٹراسٹ ہماری گاڑی کے اندر ہو گیا اور تھوڑا سا اوپر چڑھ کے آپ کا بھائی آپ کو دکھاتا ہے جیپ آپ کی یہ چیک کر رہے ہیں فل گرین شیڈ مار رہی ہے اور ای تنک سو یہ گری بھی مارے گی ساتھ ساتھ یہاں پہ کھڑی کیا ہم نے پوشش والے کے پاس کے آر اس کو پورا پیک شیک کر رہے آپ کا بھائی ہو گیا دنگی شنگی کرا کے بیٹھا ہوا ہے کل کے دن کوئی بلوگ نہیں کیا کل کے دن مامو کام دیکھتے رہے ہیں سارا ڈوج بھی نکل رہی ہے ڈوج کی لائٹس آلموس لاہور پہنچ گی اس کے لئے سٹیرنگ بھی لائی ہے بڑا کمال سا وہ ہم لوگ نے پک کرنا ہے تو آج کے دن آپ کا بھائی دیکھے گا جتنا کام کر سکتا ہوا اس طرح کام کرے گا آپ کا بھائی تو آپ لوگ جوڑے رہے ہیں بلوگ کے ساتھ سکپ کرنے کا آپ لوگ نے چنا بھی نہیں ہے جیپ کے پاس ہے نگل کے سیدھا آگے ہیں جی آپ کے ہم لوگ آر ایک سیٹ پروجیکٹ کے پاس جو کہ آپ کے بھائی کا اپنا پروجیکٹ ہے اس میں کسا دی آو ہے ونجی ہم لوگ نے چھے سلندر جو ہوتا ہے اس کا یہ ہے تھنگ سو نیچے چیمبر جو ہوتا ہے اس کی تھوڑی ہوتا ہے اس کی تھوڑی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بی ام کھڑی بھی ہے اس کے اندر یہ ونجی سواپ تھا اس طرح کا پہلے وہ نکال کے اس کے اندر ہم لوگ نے فورجی آر ڈالا ہے جی جو مارککس ڈالا ہوتا ہے آج کل ہر کسی کا دل کر رہا ہے جی مارککس والے ششکل لینے کو تو اس میں مارککس والا سواپ کر دی ہے یہ بھی سٹارٹ ہوتی تو چیک کرواتے ہیں ساتھ اپنی آر ایک سیٹ بھی بڑی جلدی سٹارٹ کراتے ہیں اس کے اندر کوئل آورز لگے میں ہیں اور ابھی یہاں سے نکل کے ہم لوگ نے جانا ہے جی جا کے لائٹس آئی میں ہیں اس کی ڈوج کی وہ پک کرنی ہے شیلنگ آیا ہے جیپ کا جازی پر کو سمانا ہے وہ بھی بھی کرنا ہے پھر لے کے جاتے ہیں مستانگ کے ا بھی کام چل رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کھاتے ہیں اگر بھائی سلو لگ رہا ہے تو آپ کو برداشت کیجئے کہ بھائی جیسے کہ صبح آپ کو بھائی نے بتا دی کہ بھائی آپ کا ڈاؤن ڈاؤن ہے وہ خارشکار کر رہا ہے پر ایک آتا دن سے آتا آپ کو بدا چھوٹی نہیں لے سکتا آپ کو کام پہ آگے میں ہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ جوڑے رہے ہیں صبح ہی آج کی صبح ہی آپ کے بھائی کی دیو کے آفس سے اور یہاں پہ ہمارا ٹیسکی صاحب ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ہمارا سٹیرنگ آرہ ہے تو چلتے ہیں مارک شب پر کھول کے آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں تو آپ کو خریصاں چلیں گے جی بھائی سلام جب موننگ کیا حال ہاں لوگ بھائی ساتھ ہے آپ کو بھائی ڈاؤن ہے پھار ہوئے پہ انتوں سے کل بھی کام کیا اور آج ہی کام پہ آگیا ہے یہ ہے ہمارا ٹیکیچ کھول دے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ چکر ہے یہ آگیا اور یہ آگیا اس کے اندر کی نام شکر ہے یہ چکر ہے بڑا شخص ہے ہی ہے ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ موائے جی ہم لوگ نے آپ کی جیپ کے لئے چیک کر رہے ہیں اور بتائیں کہ چیز کیسے ہیں اب اس کی فٹنگ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی دلدنندے نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے ریلیس کیڈ لگنی ہے اس کے پیچھے باس کیڈ لگنی ہے ساری فٹنگ بنانی ہے اور چلتے ہیں ابھی جا کے آپ کی مارک کو پک کرتے ہیں وہ بھی پینٹ پر دیتے ہیں تو آپ کو کریں ساتھ ہی ساتھ ہم نے پچھلی چادر بند کرنی ہے اور پیچھے ایک کوارٹر شیشہ دینا ہے جس طرح سے مستانگ کے اندر ہوتا ہے فرنٹ میں آپ کو گاڑی کا دکھا چکا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لیٹس ہم نے فٹ کر دی ہیں اور گاڑی چک کریں آپ کیا آپ فیل دے رہے ہیں پوری پروپر فیل یہ تب دے گی جب پوری ٹو ڈور کنورٹ ہو جائے گی اور ہمارا جو لائٹوں والا بندہ ہے وہ آ کے اس کی بیک لیٹس بنا کے لگا دے گا تو پھر آپ لوگ اس کی پوری پروپر لکھ آئے گی بارحال ابھی اس لحاؤ سے اتنا کام ہو گیا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ٹو ڈور کنورجن بڑی کمال سی ہو دی پیلر یہ دیکھیں یہ ادھر تھا کارٹ کے ادھر تک آنا ہے پیچھے تو اس کی پوری پروپر لکھ ہو جائے گی ابھی اس کو پیچھے بند کریں گے پورا کواٹر دیں گے چلتے ہیں ہم لوگ جا کے گھر جا کے بھائی بوئیز ایک اور پروجیکٹ آپ کے بھائی کے بھائی لے چھے ہیں جی بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب حیریت ہے اس کی بوئیز ہم لوگ نے بوڈی شیپ ایک تو چینج کرنا ہے باقی میں اگر آپ کو سلسلے دکھاؤں تو یہ دیکھیں پوٹین کی مقدار چکھ رہے ہیں اور گاڑی کے اوپر یہ دیکھیں متا رہے ہیں پر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ کیسی پوٹین کے اندر لوگ گاڑی تیار کرتے ہیں تینٹنگ نہیں کی انہوں نے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی انہوں نے پوٹین چڑھا کے گاڑی ساری تیار کرتی ہے مارک ٹو کی باڈی آپ کو پتا کہ ایسی ہوتی یہ جاتی نہیں ہے یہ اتنے حرام سے کہیں پہ بس یہ ہے کہ رف کی ہے گاڑی تو اس کی ویسے حلات ہو گئے ہیں ساری گلی پڑی ہے گاڑی چلیں دیکھتے ہیں گاڑی کے اسٹیمنٹ نکالتے ہیں اور آپ لوگو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں بائی کو نہیں کرتے ہیں ملے جی یہ ہم نے نشاد بھائی کو بلایا ہے مرگمبلی روڈ سے اور وہ بنا رہے ہیں جی اس کی بیک لائیڈ کا فرما یہ پورا کرب انہوں نے لے لی ہے اور بیچ میں جو دیزائن بننا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سا دیزائن ہوتا ہے مستانگا باقی وہ بھائی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہ جا رہی ہے ٹیزل انجن والین کی گاڑی ہے حالات تو بہت زیادہ اس کے خستے ہیں پر کوئی بات نہیں کر دیں گے اس کی باڈی شیپنگ بھی کرنی ہے اس کو واپس ریسٹور بھی کر کے دینا ہے تو انشاءاللہ مستانگ کے بعد اس کی باری لگاتے ہیں اور اس کو بھی لگاتے ہیں ساتھ اور اس کو تیار کریں آپ لوگ رہے ہیں ساتھ یہ چک کریں آج آگئے جی آپ کی جیپ کے پاس اندر کی پیکنگ آپ لوگ چیک کریں پورا ہم نے سٹچ کی ہے جس لیک یہ دیکھیں سارا سٹچنگ کر کے ہم لوگ نے پوری اس کی پیکنگ کی ہے ہلکیل کسی مٹی آگئی بھی وہ کلیننگ ہوگی تو آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے گی اور سائٹ کی پیٹنگ بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ چیک کریں سائٹ کے اوپر بھی پورا موٹا فارم رکھے اس کی پوری پیٹنگ کی گئی ہے اور بیک سائٹ کی سیٹ کے اوپر بھی ہم لوگ نے پورا پروپر ڈیزائن دیا جو ہم نے فرنڈ کی سیٹ کے اوپر دیا ہے یہ چیک کرتے جائیں سیٹ آپ کو دکھاتا ہوں بھی فرنڈ والی تھوڑی سی جگہ نہیں سنے یہ ڈیزائن ہے جی ہماری فرنڈ کی سیٹ کا اس کے اوپر چڑھانے کی وجہ یہی ہے کہ جی اوپن جیپ ہے تو بھی جو ہم نے دیں گے آہنڈ کو تو پھر اس کا اتاہیں گے چھوپپر یا جب آپ لوگ کے لیے ریویو کریں گے تاب ہی اتاہیں گے پوری گاڑی پاک کرتے اور آپ لوگ کو چیک کرواتے اساتھ رہے دو برائی ہم نے شک کروائے روز پکز اور جاریے برائیس کی ری باؤنڈ کے لیے سپوائلر آیا ہے چلتے ہیں ہم نے چی carry ہ���وں کو بگی کام اور آپ لوگ دیکھتے ہیں تو تو برائی سی صورت کی شک کروائے ہیں کہ لکھ Favor conceive ب smells قصل pouring ہم نے دروازہ ہاں یہ چار انچ اتنا بڑا دروازہ ہم نے کر دی ہے اسی طریقے سے پیلر بھی ہم نے چار انچ بڑا کر دی اور اب یہ دروازہ دروازہ کھول کے دکھائیے گا زیگ بھائی یہ دیکھیں جی اتنا بڑا دروازہ ہو گیا اس کا سپیکٹرا کا اندر بھی دیکھیں پیلر کا سارا کام ہو گیا اندر والی سائٹ سے بھی اور یہاں سے بھی پورا پیلر اس کا ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب اس کو پیس لگائیں گے اور بیک سائٹ سے اس کو بند کریں گے بیک سائٹ پر چھوٹی کھڑکی لگا کے تو لیے وہ آج کا بڑا ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اسی سے کہ آپ کا بھائی لیا ہے ٹائر ٹائر لانے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ نے جو پچھلا حصہ ہے اپنا زی کا اس کو بھی لے کے جانا ہے اس کو پیٹ کرنا ہے اور باقی اندر آپ کی آر ایک سیٹ کھڑی ہے بی ایم کھڑی ہے ساری گاڑیاں آپ کو چیک کرواتے ہیں تو آپ لوگ جوڑا رہے ہیں بلاک کے ساتھ آر ایک سیٹ کے اندرم سواپ کر بیٹھے میں اپنا ونجی اس کو وائرنگ بگا رہا ہونہی لیور آنا اور اس کو کیوں باہر نکالا ہے وہ بھی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں اور لے جی بہت ڈیز کے بعد آج میں نے کہا آپ لوگ کو آپ کی کی ٹھٹی فائیب کی بھی اپ ڈیٹ دے دیں تو اپ ڈیٹ یہ ہے اس کی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری جو گلائی ہے وہ پیچھے کی طرف ہا رہی تھی اور فریم اس کے فرنٹ کے جو میں نے کہا تھا کہ کٹ نہیں کرنے ہم نے اس کے اوریجنل فریم کہ ہمارے پر جگہ ہونے چاہی ہم نے ایسی بغیرہ بھی چلانے ہٹی چلانے تو ہم نے پیس لگا کے ہماری گاڑی کو علموست چار سے چھینچ ہم لبا کر دی گیا آگے سے میں لائک فینٹر وائس بھی گاڑی لمبی ہو جائے گی بونٹ بھی ہمارا لمبا ہو جائے گا یہ سارا کام کر لیں تو آپ کے سامنے بھائی آپ کا ٹائر ایم بھی اس کے لئے ٹائر ایم لانے کا مقصد یہ کہ حصے کو لگا کے لائیں گے اور اس کا بیٹ کا کام سارٹ کریں گے ابھی جلتے ہیں آر ایک سیٹ کے لیے لیور لینا ہے آر ایک سیٹ کا سامان پورا کرنا ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے باقی سارے پروجیکس بھی دکھائیں گے تو آپ لوگ ساتھ لیں اور یہ چیک کریں جی سارے گئر لیورز پڑے میں ہمیں چاہیے راؤنڈ والا اور کاشیف نے آر ایک سیٹ کا اوریجنل بھی ڈھونڈا تھا بھرہا وہ لگ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو لگانے کے لیے نیچے روٹری گئر چاہیے اس کی چال کا کافی زیادہ فرقہ نہیں تو کاشی نے اوریجنل آر ایک سیٹ کا بھی فائنڈ کر لیا تو ڈھونڈتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آج روج کا بھی اس کی لائٹس کا ویٹ ہے کافی دنوں سے ڈوج کی کچھ کسٹم کلیرنس کے اندر کئی بھسی بھی اس کے لیے بھی چلتے ہیں اس کی بھی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو آپ سے ساتھ اور یہ چیک کریں جی ہمیں آر ایک سیٹ کا اوریجنل جو ہے ریڈیٹر کا ڈنسر یہ ریکھیں اوپر لکھا بھی آر ایک سیٹ مل گیا ہماری آر ایک سیٹ کے لیے اس کو رکھواتے ہیں فیٹ کرواتے ہیں اور اپنی گاڑی سٹارٹ کرواتے ہیں جی جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائیں آپ کے بھائی کی ڈوج کی لائٹس آئی ہی ہیں اس شکر ہے بھائی جی پیو آئے بھائی انہوں نے چھے دن سے روکے رکھیں انہوں کو لگتا ہے کہ بہت مہنگی لائٹیں 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 تو مہنگی ہیں آپ کو بتائیں لائٹیں گونسی سستی ہیں بارحال ابھی اتنی بڑی سی ریپورٹ بنوا کے جا رہے ہیں اس کے پر کسٹم ٹیکس لگوانے ہیں ٹیکس لگواتے ہیں تاکہ آج اکل میں میں لائٹیں ملیں اور ہم ڈوج کے پر انسٹال کریں تو آپ لوگ جڑے رہے ہیں بلوگ کے ساتھ تو لے بوئیس فائنلی یہ بھی آر اوٹو چینل ون اور پنچا جی ہے جی آپ کی مارک ٹو لے جاتے اندر لے جا کے آپ کو آپ کی جیپ بھی چیک کرواتے ہیں تو آپ لوگ جڑے رہے ہیں بلوگ کے ساتھ یہ چیک کریں یہ لگی بھی آپ لوگ کی جیپ نکلتے ہیں اور آپ کو ساری اپ ڈیٹ جیتے ہیں اس کو کلر کون سا کرنا ہے تو آپ لوگ رہے ہیں تو لے بوئیس یہ لگا دی آپ کی مارک ٹو اور اس کو لڑکے جوڑنے لگے ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ آپ کو ایک آدھے دن کے اندر اندر ہی گاڑی پوری بیسوں کے اندر ہر چیز کے اندر سیٹ نظر آئے گی باقی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی جیپ کی طرف آجیں تو جیپ کے اوپر یہاں پہ جتنے بھی ہینڈلز لگے ہوئے تھے وہ آپ کو یاد ہے ادھر پکڑنے والے ہینڈل ادھر پکڑنے والے سارے اتروا دی ہیں اور جیپ کو پورا پروپر ہم نے حالی کروا دی ہیں یہاں پہ بھی ہینڈلز ہے آپ کو پتا ہے وہ سارے کلیر کروا کے اتروا دی ہیں یہ چیک کرتے جائیں جیپ کو پورا ہماری جیپ جو ہے کمپلیٹ ہے چھوٹے چھوٹے ٹچز ہیں وہ ہم نے کرنا ہے چینج ایک اور چھوٹا ٹچ دی ہے اس کے اندر ہی ہم نے سامنے اس کو ایک جیپنیز والا جو ہے ڈیک لگایا ہے جیپنیز لگانے کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر چینج جو ہے وہ چلنا نہیں تھا اس کے اندر ابھی دونوں لائٹس لگیں گی چھوٹی اس کی اور یہ جیپ کی اس ٹائم ہماری فائنل لک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی باقی کام جو ہے وہ صبح کے اوپر ڈالیں گے ان کو پینٹ سینڈ کریں گے آپ لوگوں کو بتا رہے تو ہمارکتو کو ہونا ہے کینڈی ریڈ ٹھیک ہے نا تو کینڈی ریڈ نکال کے ان کو بھی دیں گے پینٹ اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھیں گے کون سا چیڈ ہے تو آپ لوگوں کو جڑے رہے ہیں بلاک کے ساتھ کل کے دن ڈالج کے اوپر کام شروع ہوگا میں لائک ڈالج کا فرنٹ پورا بونٹ ہم فائنل کر دیں گے کیونکہ پرسو آپ کو پتا ہے کہ ڈالج کی لائٹس بھی آ رہی ہیں کہ کام مزے کیونے والے ہیں تو سکپ کرنے کا آپ نے سوچنا بھی لیے ہیں تو جی بوائز آسام گوڑ مونگ کیا حال ہے میں بھائی گابلو صاحب پیٹ آبلو صاحب سیٹ ہے آپ کا بھائی اوپ ہے آج تقریباً کوئی ہفتے کے بعد پوری ٹائم ڈینجی سے ڈاؤن ہوا ہوا تھا اور آپ کو بتا کیا سین تھے انٹرو بھی نہیں بنائے کچھ کلپس بنائے ہیں وہ آپ لوگوں کو لیے ایک ولوگ بنا کر ڈال دوں گا تو آج کے سین یہ ہے ششکے چیک کریں بھائی تو یہ رہی ہے شرٹ ووائز یہ چیک کریں ٹیم پروڈیکٹ کار اگر آپ لوگ بھی اولی شرٹس ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں نیچے کومنٹس کے اندر آپ کو بھائی آپ لوگوں کو بھی دے دے گا تو چلتے جا کے اپنے کام کے نکالی ہے جیپ ہوگی یہ پینٹ جیسے کے رات کو آپ لوگ دیکھ چکے میں مامو نکال رہے ہیں ای ایف ڈالج کا بھی کام ہونا ہے آپ نے دیکھا کل ڈالج کی لائٹوں کے لیے کتنی منت کی ہے تو کل تک ہماری ڈالج کی لائٹیں بھی آ جائیں گی آپ ڈالج کا ہوت فائنل کرانا ہے اس کے انجن پارٹس پینٹ کروانے ہیں سیوک ایف کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور آپ کے زی پروڈیکٹ کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں آر ایک سیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ نے جڑے رہنے ولوگ کے ساتھ سکپ کرنے کا بوائز سوچنا بھی نہیں ہے اور جی صبح ہوئی ہے ہماری آج پینٹ کوٹ کے ساتھ یہ جی سیونس ہی ہم نے لگانا ہے جو کہ جی ایم سی کا کلر ہے ریڈ اور یہ لگانا ہے ہم لوگوں نے اپنی سٹارلیڈ کو جیسے کہ آپ کو مراہ سٹارلیڈ بھی تیار ہو رہی ہے تو پینٹ کوٹ بنواتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا آپ ساتھ میں سے کہتے ہیں اس کا ہوتا رنگ ہے آپ پر ساتھ رہیں یہ ہمارا جی سیونس ہی بن گیا دکھائیے گلتا بھائی یہ جی ایم سی والا ریڈ ہے جاتے ہیں اس کو گاڑی کے اوپر لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں ساتھ رہیں یہ لے جی سمان پورا ہوگے اس کے اندر ہمارا سلو تینر ہے ہارڈنر ہے لیکر ہے اور یہ ہمارا پینٹ ڈالی جاتے ہیں جا کے دیتے ہیں زاکر صاحب کو اور ان کو کہتے ہیں گاڑی کو پینٹ مارو آپ کو رہتا ہے یہ پہنچ گیا اور صدیق بھائی نے گاڑی ماری ٹو ڈور کر دی ہے اور یہ زاکر بھائی اس کے ہودے کو جڑ گئے ہیں بس ابھی پینٹ ماریں گے یہ دیکھیں جی ٹوڑ اور آپ کی گاڑی کنورٹ ہوگی اب بیک کے لئے ہم نے چادر لائے کے اس کو پورا بند کرنا ہے میں لائک پورا اس کو بند کریں گے بیچ میں کھڑکی لگائیں گے یہ چیک کریں اس کا اپنا دروازہ تھا یہاں تک یہاں تک تھا نا اس کو بڑا کر کے چار انچ ہم لوگوں نے تیچھے لے آئے ہیں پیلر کو بھی لے ہیں دروازے کو بھی لیں اب شیشہ بھی اس کا ہمیں بنانا بڑے گا آپ کو بتا ہے پر کوئی نہیں لگے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری پروپر مسٹینگ بنا کر دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کیا آرہا ہے اب یہ ہم نے جتنا بڑا کر دیا تھا پچھلے کو ہمیں چھوٹا کرنا بڑے گا دروازے کو چھوٹا کریں گے تو پھر ہی اب یہ پیچھے دروازہ پھٹ ہوگا خالی چادر نہیں لگا رہے چادر نہ لگانے کی ریزن یہ ہے اس کے لئے گاڑی ہماری کوکلی ہو جانی تھی دروازہ لگا کے اس کے پر پوری چادر لگا کے اس کو پورا پروپر بند کریں گے تو لے بلز یہ لے لی ہے باسکٹ ہم لوگوں نے کس کے لئے لی ہے تو یہ آپ کی جیپ کے لئے لی ہے آپ کو بتا ہے تو شیرنگ ہم نے لے لی ہے اور یہ چیک کریں نشان بہینے نے لائٹیں ہماری چلا دی اچھا وہ نہیں چال رہا سٹار شروع والا دوسری سیارتی ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جیپ ہماری اور یہ فائنلائز اچھا ہے گشارے پہ چلے گا گشارہ اور ساتھ ویلیز ہماری پارکنگ پہ چلے گا چیک ہو گیا پاکسین یہ ہے کہ پینٹ نہیں مارا اس نے ہودے کو آج ہودے کو پینٹ نہ مارنے کی ریزن موسم بڑا فل بارش پوریش والا سکتا بھائی صبح ماروں گا تو چلتے ہیں ابھی آپ کی جیپ کا جا کے شیرنگ کرواتے ہیں بوسکٹ لے کے جاتے ہیں اشارے بھی لے کے جاتے ہیں پتر آپ کی ڈوج بھی اٹھانی ہے وہ بھی اٹھاتے ہیں اور باقی کام دیکھتے ہیں آپ لوگ ساتھ رہے ہیں موسیقی موسیقی اچھے بیوانے پر جا کے بونٹ رکھواتے ہیں اور آپ لوگوں کو لکٹ شک کر آتے ہیں بڑے دنوں بعد بھائی دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے ہمیشہ مزا آتا ہے اس گاڑی کو چلتے ہیں جا کے بھی آپ کو آپ کا راسے ویٹ پروجیکٹ بھی دکھاتے ہیں اور جی پروجیکٹ کی بھی اپڈیٹ لیتے ہیں کہ وہ کار تک پہندہ ہے تو آپ لوگ ساتھ رہے ہیں